السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں افغان اور طالبان سے متعلق موضوعات کے ماہر سمجھے جانے والے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زی کا انتقال وہ شفیق انسان تھے ایک مہربان استاز اور بہترین صحافی تھے وہ افغان امور کے ماہر تھے اور ہر موضوع پر اتنی مہارت سے لکھتے کہ پڑھنے والے ان کے گروی دا ہو جاتے یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قوم سطح پر بلکہ عالم سطح پر ان کی ماہرانہ گفتگو سے استفادہ کیا جاتا تھا یہ کوئی اور نہیں سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زی تھے جو اب ہم میں نہیں رہے رحیم اللہ یوسف زی ایک لمبے عرصے تک بی بی سی اردو اور بی بی سی پشتو کے لیے کام کرتے رہے جبکہ وہ پشاور میں دینیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اور دیگر بین الاقوامی اخبارات اور جرائد کے لیے لکھا کرتے تھے رحیم اللہ یوسف زی وہ واحد صحافی تھے جنہوں نے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے القائدہ کے سربراہ عسامہ باللہ دن سے ملاقات کی تھی جبکہ بیشتر افغان اور پاکستانی طالبان سے نہ صرف ملاقاتیں کر چکے تھے بلکہ ان کے انٹرویو بھی کیے تھے رحیم اللہ یوسف زی گدشتہ ایک سال سے علیل تھے اور ان کا علاج پیشاور میں ہو رہا تھا رحیم اللہ یوسف زی کے بھتیجے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی مشتاق یوسف زی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں کینسر تھا اور اس کا علاج ہو رہا تھا آج جمعہ رات کو شام کے وقت ان کی وفات ہو گئی انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ رحیم اللہ یوسف زی کی نماز جنازہ کل جمعہ کے روز صبح گیارہ بجے ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی رحیم اللہ یوسف زی انیس سو چوون میں مردان شہر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد پیشاور میں تعلیم کے لیے آئے تھے رحیم اللہ یوسف زی ڈی جے سین سائنس کولیج اور یونیورسٹی آف کراچی میں زیر تعلیم رہے تھے وہ محنتی اور نیڈر صحافی تھے وہ دفتر میں داخل ہوتے تو اخباروں کا پلندہ ان کے ہاتھ میں ہوتا دفتر میں صرف کھانے کا وقفہ ہوتا اور پھر کام شروع ہو جاتا وہ ہوتے اور ٹائپ رائٹر کی ٹھک ٹھک ایسا بھی ہوتا کہ وہ کام کرتے کرتے کرسی پر ہی سو جاتے روزنامہ ڈون کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسماعیل خان نے اپنی صحافت کا آغاز رحیم اللہ یوسف زی کے ساتھ کیا اسماعیل خان نے بتایا کہ جو کچھ بھی وہ آج ہیں اس میں رحیم اللہ یوسف زی کا ہاتھ ہے انہوں نے بتایا کہ جس عمارت میں ہمارا دفتر تھا اس کے اوپر اپارٹمنٹ میں رحیم اللہ یوسف زی کی رہائش گاہ تھی وہ جب دفتر آتے تو اپنے ساتھ اخبارات بلاتے اور پھر ان کا مطالعہ کرتے وہ بہت محنت کرتے اور دن یارات نہیں دیکھتے تھے بس کام کیا کرتے تھے رحیم اللہ یوسف زی کے ساتھ متعدد صحافیوں نے کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا ایسا بھی ہوتا کہ ان کے دفتر میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی صحافی موجود ہوتے تھے اسماعیل خان نے بتایا کہ رحیم اللہ یوسف زی محنتی اور نیڈر صحافی تھے ایسا وقت بھی تھا جب افغانستان میں جنگ جاری تھی اور رحیم اللہ یوسف زی وہاں ریپورٹنگ کے لیے گئے تھے تو کچھ مقامات پر وہ بمباری سے بال بال بچے تھے یہ وہ دور تھا جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے سیٹ لائٹ فون آئے آئے تھے رحیم اللہ یوسف زی جب سفر میں ہوتے یا جنگ کی ریپورٹنگ کرنی ہوتی تو ٹیلی فون پر لکھواتے اور میں لکھتا جاتا میرے ایک ہاتھ میں فون ہوتا اور دوسرے میں کبھی پین جس سے لکھتا جاتا یا ٹائپ رائٹر پر ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرتا جاتا تھا صبح وہ خبر پھر اخبار میں شائع ہوتی تھی اسماعیل خان نے مزید بتایا کہ رحیم اللہ یوسف زی رسک لیتے تھے ایک مرتبہ جب اسامہ بن لادن کے انٹرویو کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے دو راتے راستے میں گزاری تھی بہت دشوار گزار راستہ تھا لیکن انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی اور وہ انٹرویو کر کے آئے تھے رحیم اللہ یوسف زی ایک پروفیشنل صحافی تھے ان کی اپنی ایک سوچ تھی اور وہ متوازن صحافت کے دائی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت ایک ادارے کی حیثیت رکھتی تھی ان سے لوگ سیکھتے تھے ان کی خبر پڑھ کر بڑے بڑے صحافی رہنمائی حاصل کرتے تھے اسماعیل خان نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ساتھ اسلام آباد کے سفر کے دوران رحیم اللہ یوسف زی نے کہا کہ اب صحافی میراج پر پہنچ گئے ہیں محنت نہیں کرتے جس سے دل خفا ہوتا ہے رحیم اللہ یوسف زی دس ستمبر سن انیس سو چوون کو پیدا ہوئے اور پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کے ساتھ افغان امور کے بھی ماہر تصور کیے جاتے تھے ان کے بڑے صاحب زادے عرشد یوسف زی نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کینسر سے طویل جنگ کرنے کے بعد میرے والد آج انتقال کر گئے عرشد یوسف زی کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی نماز جنازہ جمعہ کو صبح گیارہ بجے زلہ مردان کی تحصیل کٹ لنگ میں واقع آبائی گاؤں انظار گئی میں ادا کی جائے گی رحیم اللہ یوسف زی اپنے صحافتی کیریئر میں روزنامہ جنگ دی نیوز بی بی سی سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے صحافت کے شعبے میں گرا قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں دو ہزار چار میں تمغے امتیاز اور دو ہزار نو میں ستارے امتیاز سے نوازا گیا تھا وزیر آزم پاکستان عمران خان نے رحیم اللہ یوسف زی کے انتقال پر تازیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے سب سے قابل احترام صحافیوں میں سے ایک تھے وہ رائے سازی کرتے تھے کیونکہ ان کے کولم تحقیق پر مبنی ہوتے تھے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زی کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے اہل خانہ سے تازیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا انہوں نے مرہوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے سبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیر آلہ نے کہا کہ رحیم اللہ یوسف زی صحافت کے شعبے میں ادارے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی وفات سے صوبے کے صحافتی میدان میں پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکے گا ان کا کہنا تھا کہ صحافت کے شعبے میں رحیم اللہ یوسف زی کی گرا قدر خدمات کو عرصہ دراز تک یاد رکھا جائے گا مرہوم ایک منجھے ہوئے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نفیس اور شریف النفس انسان تھے صحافی برادری نے بھی رحیم اللہ یوسف زی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک میں صحافت کا بڑا نقصان قرار دیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا سلیم صحافی نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا رحیم اللہ یوسف زی عظیم صحافی نہیں عظیم انسان بھی تھے عالمی سطح پر نام کمانے کے باوجود سادگی اور آجزی کے پیکر تھے نمازی اور اپنے عوام کا بھلا چاہنے والے انسان تھے مجھ سمیت سینکڑوں صحافیوں کو بہت کچھ سکھایا ان کی متوازن شخصیت اور معتدل خیالات ایک مثال تھے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ چین نصیب کرے آمین طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے بھی پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسف زی کے انتقال پر اپنے تازیتی پیغام میں ان کی صحافت اور حق گوئی کو سلام پیش کیا ہے ایک اور طالبان کے رہنما انس حقانی نے بھی رحیم اللہ یوسف زی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں موسیقی موسیقی